ڈیوزز آف نائٹروجن کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس نائٹروجن گیس جو اٹموسفیر میں پریزنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کس سمبل سے لکھتے ہیں کیپیٹل اینڈ سے اور گیس کی فارم ہے ڈائے اٹومک فارم میں ہے تو ٹو ڈائے کے لیے لکھا جاتا ہے یعنی دو ایٹم اس کے کمبائن کر کے نائٹروجن گیس کا ایک مولیکیول بناتے ہیں اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نائٹروجن گیس جو ہے یہ نون رییکٹیو ہے نون رییکٹیو کیوں ہے جب یہ اینڈ ٹو فارم میں ہوگی تو یہ کیا ہوگی جی کسی سے بھی کسی کیمیکل سے بھی رییکٹ نہیں کرے گی تو کسی چیز سے جب یہ رییکٹ نہیں کرتی تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلب ہے اس کے اندر بھی نائٹروجن گیس کو فل کیا جاتا ہے تو یہاں اس کا پہلا یوز ہم لے آئیں کیا وہ ہے فیلڈ ان الیکٹرک بلب اس بلب کے اندر ہم نے نائٹروجن گیس فل کی ہوئی ہے سو دیئر فیلمنٹ یہ پتلے پتلے سے دھاگے نمار جو میٹل کے حصے نظر آ رہے ہیں یہاں پر بلب کے اندر موجود ہوتے ہیں اس فیلمنٹ بلب کے اندر یہ جو فیلمنٹ ہے پتلی پتلی سے وائرز جب یہ بہت شدید گرم ہوتی ہے تو سپارک یعنی کہ گلو یا چمک پریڈیوس ہوتی ہے نائٹروجن کیا روکتی ہے اس کے اندر مختلف کیمیکل ریاکشن کو روک دیتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ نون ریاکٹیو ہے یہ کسی بھی کیمیکل یا کسی بھی اور گیس کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتی جب یہ اینڈ ٹو فارم میں ہوتی ہے دوسرا یوز ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں یوزڈ ان منفیکچرنگ فرٹیلائزرز لائک یوریا بہت سی خاد ہمارے پاس جو ہیں وہ کسے پرپیئر ہوتی ہیں نائٹروجن کے ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ سے ملکے بنتی ہیں یعنی کہ نائٹروجن کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف خادوں کو فرٹیلائزرز کو بنانے میں جس میں سے ایک یوریا بھی ہے جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یوریا ہمارے پاس ایک نائٹروجن فرٹیلائزر ہے ایک ایسی خاد ہے جس کے اندر نائٹروجن کا استعمال ہوتا ہے تیسرے استعمال کی اگر بات کریں تو وہ ہے کہ نائٹروجن کو بہت سارے خوراک یا فوڈ مٹیریل کو پریزرو یعنی کہ محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سارے فوڈ مٹیریل کو محفوظ رکھنے کے لیے پریزرو کرنے کے لیے یعنی کہ کافی لمبے عرصے تک اگر ہم نے ان کو رکھنا ہے تو کیا استعمال کریں گے نائٹروجن کا استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ اس ہم فگر میں یا پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کو مو کے اوپر ایک ماسک لگایا گیا ہے اس کو بے ہوش کیا جا رہا ہے اور اس میں کیا استعمال کیا جاتا ہے نائٹروجن کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کو as an aesthetic agent use کیا جائے تو یہ fourth use آ گیا کہ نائٹروجن کو بے ہوش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر ایک مٹیریل ہم دیکھ رہے ہیں لمبا سا یہ ایک explosive مٹیریل ہے یہاں لکھتے تھے ہیں explosive اور اس explosive مٹیریل کا نام کیا ہے اس کا نام ہے dynamite تو یہاں ہم لکھتے ہیں یہ کیا ہے dynamite ہے اس کو بنانے کے لیے بھی نائٹروجن کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ compound of nitrogen بنایا جاتے ہیں اور اس کو اس کے اندر use کیا جاتا ہے تو compound of nitrogen میں nitrogen کا ہی استعمال ہوا تو یہ اس کا fifth use ہو گیا یعنی کہ dynamite جو خاص قسم کا explosive مٹیریل ہے اس کو بنانے کے لیے compound of nitrogen کا استعمال کیا جاتا ہے اس picture میں خاص قسم کی devices دیکھ رہے ہیں ان devices کو electronic devices کہا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی کیا استعمال کیا جاتا ہے nitrogen کو یعنی کہ electronic devices کو بنانے کے لیے بھی nitrogen کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جو خاص قسم کی electronic devices ہیں یہ کیا کرتی ہیں uses nitrogen in making their processes یعنی کہ ان electronic devices کو جب تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو nitrogen gas کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے seventh use کی اگر بات کریں تو یہاں پر ایک ہمیں container سے نظر آ رہا ہے جس کے اندر سے liquid nitrogen نکالی جا رہی ہے تو liquid nitrogen کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو use کیا جاتا ہے as coolant for freezing of blood یعنی کہ different medical labs کے اندر جب blood کے test وغیرہ کیا جا رہے ہوتے ہیں یا خون کے لیے ہم جو بھی تشخیص کا عمل لے کر آتے ہیں تو اس میں coolant as a cooling agent کس کو use کرتے ہیں liquid nitrogen کو اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ nitrogen کو liquify کیا جاتا ہے کس temperature پر minus 195.79 degrees Celsius پر degree Celsius کیا ہے temperature کا unit ہے temperature کو measure کرنے کا unit ہے جس طرح آٹا یا چینی گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 5 kg یا 10 kg ہے تو اسی طرح سے temperature کو measure کرنے کے لیے degree c یا degree Celsius کا unit use کرتے ہیں تو nitrogen دیکھیں کتنے تھنڈے temperature پر liquid form میں ہوتی ہے اسی لیے اس کو as a coolant use کیا جاتا ہے آٹھویں use کے اگر بات کریں تو یہ use کیا جاتا ہے بہت سارے storage tank کے اندر یعنی کہ جس کے اندر بہت سارے material کو store کرنا ہو اس کے اندر بھی ہم nitrogen کو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ nitrogen کو مختلف dyes یعنی کہ colors وغیرہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کا ninth use ہو گیا یا 9 استعمال ہم نے یہاں پر دیکھ لیا ہے اور اس کا tenth use یہ ہے جو آخری ہم use یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ reduce کرتا ہے fire hazards کو تو آج ہم نے study کیا uses of nitrogen کے بارے میں جس میں مختلف قسم کے uses of nitrogen کو ہم نے discuss کیا سوچا peu کا استعمال ہم phi کا گیا